بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سٹورنٹ اللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان و سلامتی کی بہترین عالت میں ہوں گے ڈیل سٹورنٹ آئی جو میں میں جو ایکٹیوٹی ہم کرنے جا رہے ہیں ویک سکس کی آپ کے سامنے یہ پیس پہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ لائن شو کر رہے ہیں یہاں پہ سٹیٹمنٹ پہلے سمجھئے گا گھر کا محول گھر کے مکینوں کے حسن اقلاق سے بڑھتا ہے مکینوں یعنی گھر میں رہنے والوں کے حسن اقلاق سے بڑھتا ہے آپ کے نزدیک آپ کا حسن اقلاق کیسا ہونا چاہیے کہ گھر پر سکون اور امن کا گہوارہ بنا رہے تمام مصبط اور منفی پہلوں کی نشاندہ ہی کریں پیارے بچوں آپ نے یہاں پر اپنے بارے میں مینشن کرنا ہے کہ آپ کا حسن سلوک گھر میں کیسا ہونا چاہیے حسن اقلاق کیسا ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر پر سکون رہے اگر آپ کے اندر کوئی مصبت اور منفی پہلو ہے تو یہاں پہ آپ مینچن کرجئے گا نیکس پیج کی ایکٹیویٹی ہے کہ گھر کا محور اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہئے پیارے بچوں ہمارا کردار اور ہمارے گھر کا محور ہمارے روئیوں سے بنتا ہے جتنا ہمارا گھر میں اخلاق اچھا ہوگا ہمدردانہ روئیہ ہوگا دوستانہ محور ہوگا سب بین بائیوں اور گھر کی باقی فیملی کے ساتھ تو اتنا ہی ہمارے گھر کا محور بہت خوبصورت ہوگا ٹھیک ہے ہیلپ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں مل کے کھائیں ٹھیک ہے بڑوں کا عدو افترام کو مدے نظر رکھیں تاکہ ہمارے گھروں کے محور کو ہم اپنے گھروں کے محور کو خوبصورت بنا سکے یہاں پہ پیارے بچوں آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میرا کردار کیسا ہے یہاں پہ آپ نے لائن شو کرنی ہے اور یہاں پہ منشن کرنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے یعنی آپ بتائیے گا کہ میرا نام نور فاطمہ ہے اور میرے اندر یہ اچھائی ہے یہ یہ برائی ہے اور جس کی وجہ سے میرے گھر کا محور فرسکون ہے یا فرسکون نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ منشن کیجئے گا اسی طرح نیکس پیج کی ایکٹیوٹی ہے کہ عزت اور فرما برداری میں فرق پیارے بچوں یہاں پہ یاد رکھی گا عزت جس کی ہم کرتے ہیں جب ہم اس کا حکم مانتے ہیں تو یہ فرما برداری کہلاتی ہے جس کی عزت کریں اس کا کہا بھی مانیں تو یہ فرما برداری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو دو بچوں کو نسیت کی ایک بچے نے عمل کیا اور دوسرے نے عمل نہیں کیا تو جس نے عمل کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے عمل نے کیا وہ ناکام ہو گیا یارے بچوں اسی طرح یہاں پہ آپ نے ترطیب بتانی ہے تصویروں کو دیکھ کر کہ ہمیں سب سے پہلے کس کی فرما برداری کرنی چاہئے سب سے پہلے اللہ یہاں پہ آپ نے ترطیب دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ طالب علم جو کہ سب کی فرما برداری کرتا ہے جبکہ ایک طالب علم نہ فرمانی کرتا ہے ان دونوں میں فرق واضح کرنی ہے پیارے بچوں فرق ساف واضح ہے یہ بچہ فرما برداری کرتا تھا اور اپنی فرما برداری کی وجہ سے انتہان میں کام جاب لگ ہوا اور یہاں پہ فرما برداری نہیں کی جا رہی تھی تو یہ بچہ نہ کام ہوا جو زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کا عدب و احترام اور فرما برداری کرو تاکہ آپ کامیاب ہو سکو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کافی حد تک ایکٹیوٹی سمجھا گئے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ